اسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اسلام علیکم ہم اس سیریز میں ٹائپس آف ریلیشن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں آج کی جو ٹائپ ہے ریلیشن کے بہت ہی امپورٹنٹ ہے انٹی سمیٹرک اور اکثر سٹوڈنٹس کو یہ جو ہے بہت مشکل لگتی ہے لیکن اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں تو آج کے بعد انشاءاللہ یہ انٹی سمیٹرک آپ کو مشکل نہیں لگے گی تو دیکھتے ہیں جی انٹی سمیٹرک سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن انٹی سمیٹرک ریلیشن کیا ہے ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جی یہ ریلیشن آج اور اینٹی سمیٹرک آج پہلے اس کی ڈیفینیشن آج پہلے اس کی ڈیفینیشن and B related to A then A equal B for all AB belongs to A جی اس کو ہم اس طرح بھی show کر سکتے ہیں if AB belongs to R and BA belongs to R then A equal B for all AB belongs to A جی اسٹورینٹس یہ ہے دیفنیشن انٹی سمیٹرک ویسے نام سے ہی ظاہر ہے انٹی سمیٹرک لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا سمیٹرک سمیٹرک میں کیا تھا AB اگر ہے تو BA نہیں ہونا چاہیے sorry BA must ہونا چاہیے تو انٹی سمیٹرک تو سمیٹرک کا اولٹ ہے جیسے لوگ کا انٹی لوگ ہے تو اس میں پھر کیا ہے اگر AB ہے تو انٹی سمیٹرک میں BA نہیں ہونا چاہیے جی اسٹورینٹس یہ ہے لوجک آپ نے اس بات کو زین میں بٹھانا ہے کہ سمیٹرک میں اگر AB ہے تو BA must ہونا چاہیے تھا انٹی سمیٹرک مطلب سمیٹرک کا اولٹ اگر AB ہے تو BA نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو پھر یہ کیا ہے اگر AB ہے اور BA بھی ہے تو then A equal to B اصل میں جو ڈائیگنل ہے وہ سمیٹرک بھی ہیں ڈائیگنل کے جو پیر ہیں اور ڈائیگنل کے پیر جو ہیں وہ انٹی سمیٹرک بھی ہیں تو اب ڈائیگنل کے پیر کو انٹی سمیٹرک میں لکھنے کا یہ میتھڈ ہے جی اگر A related to B ہے B related to A ہے it means that don't know equal equal کس میں just like کرتے ہیں ڈائیگنل میں تو جو identity relation ہے اس میں A A جو ہے وہیں ہو سکتا ہے صرف انٹی سمیٹرک اور students خاص بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ compound effect اس کو ہم بولتے ہیں compound effect یہ اگر لاغو ہوتا ہے تب ہم یہ check کریں گے اگر یہ لاگو ہی نہیں ہوتا یہ کسی بھی apply ہی نہیں ہوگا تو ہم check بھی نہیں کرتے اب اس کی مزید جو explanation ہے میں example دیتا ہوں اس سے آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی تو example اس کی کرتے ہیں دھیان سے example آپ دیکھیں آپ کو clear ہو جائے گا anti symmetric کیا میرے پاس 1 2 ہے تو میں نے کیا بولا ہے اگر 1 2 ہے تو 2 1 نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے 2 1 لکھ دیا وہ anti symmetric نہیں ہوگا سمجھ کا الٹ تو suppose 1 1 ہے یہ دیکھیں 1 1 پہ یہ condition apply ہوتی ہے جو 1 1 ہے وہ خود cosmetic بھی ہے anti smith بھی ہے اور اگر 1 1 کو دیکھیں تو اس پہ compound effect لگتا ہے 1 1 related to b پھر آپ 1 1 دیکھیں b related to a دونوں same ہیں تو condition hold کرتی ہے just 1 1 اب دیکھیں اس پہ کیا apply کرتا ہے کہ نہیں اس پہ compound effect ہی نہیں بن رہا یہ بنے گا تو چیک کریں گے مطلب a related to b ہے تو b related ہو گا تو چیک کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ اس definition کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس حساب سے کیا ہے اگر a b ہے اور b a ہے تاب اس کو آپ دیکھیں یہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے تو اگر یہ دونوں نہیں ہیں ہم چیک نہیں کریں گے یا سادہ لفظوں میں anti symmetric symmetry کا الٹ ہے اگر one two آ گیا ہے تو two one نہیں ہونا چاہیے two one نظر آئے سمجھو anti symmetric relation نہیں ہوگا جی student it means that یہ anti symmetric ہے اور چیک کرتے ہیں suppose ہمارے پاس ہے two three ٹھیک ہے three two اور two two جی students کیا یہ anti symmetric ہے بالکل نہیں دیکھتے آپ احسان جائیں two three کے لیے three two نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی تو اس کا مطلب یہاں پر تو three two کے لیے یا two three کے لیے three two ہے یہ تو symmetric ہم بات کر رہے ہیں anti symmetric اور دیکھ دیں students جی a cross a میں نے کیا کیا full relation لیا ہے کیا یہ anti symmetric ہے کیا ہونا چاہئیے diagonal تو allow ہیں آ بھی سکتے ہیں نہیں بھی آ سکتے ہیں بٹ اگر one two آیا ہے تو two one نہیں آنا چاہئیے اس میں تو one two اگر آ چک ہے two one بھی آ چک ہے یہ بھی ہے مین 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 ان ٹی سمی ٹی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے س سمجھ آ رہی ہے اب دیکھیں اور چیک کرتے ہیں جی one two three two two three three جی سٹو رہنٹس کیا یہ انٹی سمیٹرک ہے چیک کرتے ہیں one two کے لیے two one نہیں ہونا چاہئیے نہیں ہے بلکل صحیح ہے three two کے لیے two three نہیں ہونا چاہئیے بلکل نہیں ہے اور یہ جو ڈائیگنل پیر ہیں ان کی اجازت ہے یہ ہو سکتے ہیں اس پہ یہ کنڈیشن ہولڈ کرتی ہے یہ بھی کیا ہے انٹی سمیٹرک ہے اب دیکھیں ایک اور دیکھیں two three کیا یہ انٹی سمیٹرک ہے بلکل ہے two three کے لیے three two نہیں ہونا چاہئیے نہیں ہے یہ بھی انٹی سمیٹرک ہے کیا یہ انٹی سمیٹرک ہے جی بلکل ہے کیونکہ میں نے کہا ہے ڈائیگنل 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 جو پیر ہیں وہ بھی انٹی سمیٹرک کی کنڈیشن کو ہولڈ کرتے ہیں اور یہ الاؤ ہیں جی سٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہے کہ انٹی سمیٹرک میں ڈائیگنل کے پیر بھی آ سکتے ہیں آ سکتے ہیں نہ بھی آئیں تو بھی ٹھیک ہے اور نون ڈائیگنل کے لیے کنڈیشن کیا ہے نون ڈائیگنل کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ اگر 2 3 ہے تو 3 2 نہیں ہونا چاہیے سمیٹرک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سمیٹرک کا الٹ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ possible جو انٹی سمیٹرک ہے کسی بھی سیٹ سے کتنے ریلیشن لے سکتے ہیں students total number of انٹی سمیٹرک انٹی سمیٹرک ریلیشن on a سیٹ جی ہم چونکہ بات کر رہے ہیں سیٹ a کی one two three تو اس کے لیے ایک رو سے ہم بناتے ہیں کچھ اس طریقے سے تا کہ number possible جو ہے point کرنے میں آسانی ہو these students one 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 two one three اور یہ کیا آئے گا two one two two three 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 one three two and three three جی اگر ہمارے پاس suppose in general n element ہیں تو a cross a total pair کتنے ہوں گے n scale n scale میں ہمیشہ n diagonal اور remaining یہ non diagonal ہوں گے اب ہم نے کیا دیکھنا ہے anti smittrick کو دیکھنا ہے اس کے لئے ہم بنانا چاہتے ہیں فارمولا کیا بنے گا total outcome کا جی اب دیکھیں سب سے پہلے diagonal کو دیکھیں کیا diagonal کی element allow ہیں کہ نہیں مطلب one one anti smittrick میں لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں جی بالکل one one لے سکتے ہیں اور نہ بھی لیں تو بھی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ہر diagonal کے لئے کتنی option ہے two تو یہ ہمارے پاس کیا آجائے گا two کی power n ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں non diagonal کے لئے very important تو دیان سے سمجھئے گا تو non diagonal کے لئے condition کیا ہے وہ دیکھتے ہیں ایک element کو میں لیتا ہوں one two کو اور suppose two one کو ٹھیک ہے اس میں ابھی ہم نے جو بیس کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ anti symmetric میں اگر one two ہے تو two one نہیں ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بلکل صحیح ہے اگر one two نہیں ہے یہ ہے پھر بھی صحیح ہے اگر دونوں نہیں ہیں پھر بھی صحیح ہے بٹ خرابی کیا ہے کہ جب یہ دونوں آ جائیں یہ بھی آ جائے یہ بھی آ جائے یہ condition نہیں ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے ایک تو ہم اگر non diagonal میں ایک order پہ لیں تو دوسرا involve ضرور ہوگا مطلب کہنے کا کہ اگر میں نے one two لیا ہے تو it means that two one بھی ہمیں لینا پڑے گا ان دونوں کو رکھ کے سوچ نا پڑے گا دیکھ نا پڑے گا ان دونوں کے لیے option کیا ہے تو ہم پھر کیا کر رہے ہیں اگر اس کو لیتے ہیں تو اس کو بھی لینا پڑے گا it means that total six ہیں non diagonal میں ہم اگر three لیتے ہیں تو three جو دوسرے remaining ہیں وہ automatically involve ہو جائیں گے مطلب ہم six کی بجائے three لیں تو six کے six involve ہو جائیں گے half ہم اگر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے total لے رہے ہیں تو ہم half کے لیے option چیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کریں گے اس کو half کریں گے جی اب اس کے لیے option ہمارے پاس یہ ہیں ہم نے half کر دیا ٹھیک ہے دو ملا کے یہ ہاف ہو چک ہے اب اس کے لیے option کیا ہے ہمارے پاس جو option ہے وہ تین ہیں تین طریقوں سے یہ آ سکتے ہیں عام طور پہ ہم جتنے بھی پڑ رہے ہیں ان میں two option تھی یا تو آئیں تو hold نہیں کرتا تو ان کی option ان طریقوں سے یہ آ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ہم لکھیں گے three option ٹھیک ہے three کی پاور یہ لکھیں گے تو ان دونوں کو ملٹیپلے کریں گے بیس سیم نہیں ہے اس لیے ہم solve بھی نہیں کر سکتے تو two کی پاور n into three کی پاور n scale minus n over two یہ ہے total outcome کس کی anti symmetry کی total possible کتنے relation ہیں وہ ہم اس فارمولے سے چیک کر سکتے ہیں ای ہوپ کیا آپ کو سمجھ آ چکی ہے تو ایک بات یاد رکھیں ہم ہاف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک پیر کا لنک دوسرے سے کر کے option دیکھتے ہیں کہ یہ آئے تو دوسرا نہیں آنا چاہیے یا آنا چاہیے ای آپ کو سمجھ آ رہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کا گراف بنا کے اور اس کا matrix اس میں کیا خاص بات آتی ہے ہمارے پاس set ہے 1 2 3 اس سے ہم ایک انٹی سمیٹری ریلیشن لیتے ہیں سپوز 1 2 2 2 3 3 2 3 اور 1 3 جی کیا یہ انٹی سمیٹری ہے 1 2 کے 2 1 نہیں ہو نا چاہیے یہ ہو سکتے ہیں 2 3 کے 3 2 نہیں ہو نا چاہیے اور 1 3 کے لی 3 1 نہیں ہو ہونا چاہیے بلکل یہ انٹی سمیٹری ہے تو اس کا گراف بناتے ہیں جی ہمارے پاس کتنے ورٹیکس ہیں 3 سپوز یہ 1 2 3 جی اس پرونینٹس 1 2 کا مطلب کیا ہے یہ 1 2 سے 1 edge 2 2 کا مطلب 2 پہ loop اور 3 3 کا مطلب 3 پہ loop 2 3 کا مطلب یہ ہے 2 3 اور 1 3 کا مطلب یہ ہے جی اب خاص بات کیا ہے خاص بات یہ ہے anti symmetric اگر 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 2 ہے تو 1 نہیں ہونا چاہیے اگر 1 3 ہے تو 3 1 نہیں ہونا چاہیے edge ٹھیک ہے اگر 2 3 ہے تو 3 2 نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ loop اس میں allow ہے loop ہو سکتے ہیں جی students اب اس کا matrix ڈرا کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کیا خاص بات آتی ہے تو ہمارے پاس 1 2 3 1 2 3 جی کیا اینگے point 1 2 1 2 یہاں پہ 1 آئے 2 2 2 کا مطلب یہاں پہ 1 2 3 2 3 یہ 1 اور 1 3 1 3 یہ باقی ہم 0 لکھ دیں چیکریں ڈائیگنل ہو سکتے ہیں اور نون ڈائیگنل ان میں symmetric نہیں ہے جیسے کہ آپ row 1 چیکر 0 0 2 ہے اور column 1 0 1 1 ہے تو it means symmetric ہمیں نظر نہیں آ رہی تو آئی ہوپ کہ آپ کو anti symmetric کی اب اچھے سے سمجھ آ چکی ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے آسم metric کیا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ